السلام علیکم میں نے بہت سے کمنٹس جو ہیں وہ ریسیب کی ہیں کچھ میسیجیز بھی ریسیب کی ہیں میں ریپلائی نہیں کرتی ہوتی اور نہ ہی میں کمنٹس میں ہر ایک کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ لوگ سکولرشپ کے لئے کیسے پلائے کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو ڈیفرنٹ سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر دوں تو یہ زیادہ ہی ہی ہوگا ایس کمپیر ڈو جسٹ فرائٹیکلی بتانا ہر چیز کو تو سٹیپس کیا ہیں آپ کیسے پلائے کر سکتے ہیں وہ ہم ون بائ دیوان دیکھتے ہیں اب پہرا سٹیپ ہے فائنڈ سپروائزر یا یونیورسٹی دونوں میں سے دونوں چیزیں ہی دائرہ جسٹی یونیورسٹی میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کی ایک سپنس بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ کو مطلب ایک یونیورسٹری کی اندر پروفیسر کو بیسے فائنڈ کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارا سٹیپ پان اس کے بعد تو جی نیک سٹیپ ہوگا اپلائے فردہ یونیورسٹی جب آپ کو ایک دفعہ ایک سپنس لیٹر مل جگہ ہے تو آپ نے دیفنیلٹی اوشی انیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائے کرنا ہوگا تو اس کا ہم جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ میں دیکھیں گے کہ آپ کیسے اپلائے کرتے ہیں تو جو ہمارا ہے نیکس سٹیپ وہ ہے سی ایسی کے لیے اپلائے کرنا اس کی جانے پڑتے ہیں اور ڈوکومنٹس کون سے چاہیے ہوں گے آپ کو وہ سارے فیزیکل تیز یا سب کچھ میں اگرے اسی سٹیپ میں بتاؤں گے آپ کو نیکس سٹیپ ہوتا ہے سی ایسی کی سکول سٹیپ کے لیے اپلائے کرنا اور اس ویڈیو میں ہم سٹیپ میں دیکھیں گے کہ آپ سی ایسی سکولرشپ کے لیے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون سے لکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے اور کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے کون سے تیجرے کرنے یہ بھی ہم اسی کے سٹیپ میں دیکھیں گے تو بڑھتے ہیں ہم پر سٹیپ کے جانے اور اس کے اندر کتنے بارڈز ہیں ہمیں دسکس کرتے ہیں یہ ہے ہمارا فائنڈ پروفیسر آپ کو سخصہ فائنڈ کنا پڑ اگلے آپ کی کموں میں اپلائی کرنا ہے اس کے دپارٹمنٹ میں آپ نے جائے آپ دیکھیں گے کہ بچھلر میں آپ کی جو ریسرچ آپ کا جو ریسرچ افضل تڑو میں ہے آپ اسی دپارٹمنٹ کے پروفیسر کو ای میل کریں گے آپ ایک لیس بنا لیں گے جہاں بہت سے پروفیسرز ایک ہی ریسرچ وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کو ای میل کرنی ہے ای میل کیسے کرنی ہے وہ میرے چینل پر آلریڈی ویڈیو ایک موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پروفیسر کو ای میل کیسے کر سکتے ہیں اس میں میں نے سارے سٹپس کو ڈیفائن جا ہوا ہے مگر پھر بھی میں آپ کو یہاں پہ بھی یہ بتا جاتی ہوں کہ جو ہماری ایک ای میل ہونی چاہیے بہت ہی پروفیشنل ویڈیو میں لکھی ہونی چاہیے نہ تو اتنی زیادہ لنٹی ہونی چاہیے نہ اتنی شورٹ ہونی چاہیے کیونکہ پروفیسر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی پوری ای میل کو پڑھ سکے حیر آپ نے ای میل جو ہے وہ ارلی مورننگ ہی کرنی ہے رات کو آپ سکیجول کر دیں پاکستان چائنیز ٹائم تقریبا نو بجے نو آٹھ نو تک سہی ہے کیونکہ پروفیسر وغیرہ یہاں پہ آٹھ نو بجے تک آفیس میں آ جاتے ہیں تو اگر یہ آپ کی ای میل ریسیو کریں گے صبح کے ٹائم تو یہ صحیح ہے کہ وہ صبح صبح آپ کو ریپلائی بھی کر دیں گے کیونکہ میں اپنی کیس میں سیم ایسی ہی کرتی ہوتی تھی تو نیکس ٹیپ کی جانی پڑتے ہیں جو اور ایک اور جیس کے آپ کی جو ای میل ہونی چاہیے وہ بہت ہی ٹو دے پوائنٹ ہونی چاہیے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اگر آپ کو نہیں بھی مل رہی تو میں آپ کو اسکر لنگ دے دوں گی مگر آپ نے پھر بھی نہیں دیکھنی تو میں بس یہ کہہ دوں 2.5 پیراگراف آر انہف کیونکہ اتنا پروفیسر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اتنی جو لنسی ای میل ہے اس کو پڑھے اور آپ نے اپنی سی وی اٹیج کر دینیے ساتھ اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈوکمنٹ ہے لائک آئیلز ہے اور کچھ اس طرح کا ڈوکمنٹ ہے تو وہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو سیکنگ سٹپ ہے وہ ہے اپلائے آن یونیورسٹی ویب سائٹ آپ لوگوں نے جب یونیورسٹی سلیک کر لینی ہے تو آپ نے اس کے دپارٹمنٹ کو بھی سلیک کر لیا آپ نے ایک سپنس لیٹر بھی لے لیا تو آپ کو جب ایک دفعہ ایک سپنس لیٹر مل جائے گا دین آپ نے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے کیونکہ وہیں پہ کہیں پہ نا آپ کو ایک اپلائے ہے یا اس طرح کا کوئی لنک دیا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو ایک میں یونیورسٹی کے لیے پر ویڈیو بناؤں گی جہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ہی بتاؤں گی تو پھر نیکسٹ اپ آتا ہے سی ایسی سکولشپ اپلائے کرنے کا جس آپ سپلی افیشل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ان کو فیل کرتے ہیں اور ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کوششن ہے تو پلیز آپ مجھے مجھ سے بوئی سکتے ہیں اور ایک پریکٹیکلی ویڈیو بھی بناؤں گی جس میں آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ مجھے کمینڈ کر سکتے ہیں تینکیو